بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو لوگ پاکستان کی تاریخ میں ایسے تھے جو ڈے فس سے اس چیز پر بزد تھے کہ امریکہ افغانستان سے بدترین شکست کھا کر نکلے گا ان دو لوگوں کے نام ہے مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد اور ہمارے اور آپ سب کے فیورٹ آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل حمید گل اصل میں ایسی کیا صورتحال تھے ان دونوں کو کون سے ایسے راز پتا تھے جس سے انہوں نے پورے کا پورا نقشہ ترتیب کر کے رکھا تھا کہ یہ ایونٹس ہوں گے یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد یہ پورے کا پورا کھیل ہوا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جنرل حمید گل آپ غور کیجئے قدرت کس طرح کوئنسیڈنس پیدا کرتی ہے اتفاق کیسے ہوتے ہیں اور کیا یہ اشارے ہوتے ہیں یہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں مانتے جنرل حمید گل آج سے چھ سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے یہ لاس تھا بہت بڑا پاکستان کے لیے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکسن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن آپ غور کریں کہ اس دن تاریخ تھی پندرہ اگست آج افغانستان میں جب افغان طالبان نے کابل فتح کیا تو داہر سے فتح پورا افغانستان فتح ہو گیا شروع گا نہیں بھاگ گیا تو ڈیٹ کونسی ہے پندرہ اگست اب پندرہ اگست میں انڈیا کا ہے یوم ازادی تہتر سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کا یوم ازادی برباد ہوا پورے بھارت کے اندر بھارتی میڈیا میں اور پورے بھارت کے ہر جگہ جگہ پر افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے اس کی فتح ہو رہی ہے اور اشرف گنی کے جانے کا دکھ بنایا جا رہا ہے مودی نے آج کیا تقریر کی یوم ازادی پر بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مودی نے آج پاکستان کا سٹرائک کا اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ تیار سٹرائک کرنے لیکن آپ نے کیوں خبر نہیں سنی کیونکہ اب خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے تو پندرہ اگرس ان کا برباد ہوا حمید گل وہ انسان تھے جس نے سوویت یونین کو نکالنے میں جو پورا گرانڈ پلان تھا وہ اس شخص کا تیار کردہ تھا جنر حمید گل تو وہ ایک انتہائی قابل انسان تھے اور انہوں نے اصل میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آتی حمید گل کے پرویز مشرف کے ساتھ اختلاف ہاتے لیکن پرویز مشرف یہ بات شاید آپ کو آج سے پہلے نہ پتا ہو چونکہ وقت اب گزر چکا ہے تو بتانا فرض ہے کہ حمید گل سے بہت سارے معاملات میں رائے لیتے تھے امریکہ کیوں کہتا ہے کہ انہوں نے ڈبل گیم کھیلی امریکہ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حمید گل نے کچھ نہ کچھ چیزیں پروائیٹ کی ایک نقشہ بنا کر دیا جسے امریکہ پھسا اب جب پرویز مشرف چلے گئے تو اس کے بعد آنے والے جو آرمی چیف تھے وہ جنرل حمید گل کے ساتھ رابطے میں رہے ان کی پالسی سے فائدہ اٹھاتے رہے اور بہت سارے معاملات میں افغانیستان میں پالسی شفٹ کرتے رہے جنرل حمید گل اصل میں بریج تھے افغان طالبان کے درمیان پاکستان کے ساتھ ایک رابطے کا اور معاملات ہمیشہ تیہ ہوتے رہتے تھے سائیڈ انفارمیشن بھی دیتے تھے جس کے باعث ان کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ آج نہیں تو کالے ختم ہونے والی اور امریکہ برباد اور جو ان کا ویجن تھا تو قدرت کی یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی سٹریٹیجی بنا کر دنیا کو بتائی اور آج ساکھ ان کا وہ کلپ کیوں انہوں نے اتنے کانفیڈنٹ ہو کر یہ کہا کہ دنیا ایک دفعہ مثال دے گی کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کو امریکہ کی ہی مدد سے افغانستان میں ہرا دیا اور آپ جانتے ہیں بعد میں کس طرح واشنٹن پوسٹ میں وال سٹریٹ جنرل میں آج بھی چند ہفتوں پہلے یہ آرٹیکل چھپا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی مدد کر دی رہی اور انہوں نے حمید گل کا بھی ریفرنس دیا قدرت کے اشارے آپ سمجھے اور ان کی سٹریٹیجی اب آتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی طرف دیکھیں مرہوم ڈاکٹر اسرار کا اصل میں جو ویجن تھا وہ بہت ہی زبردست یعنی ان کو آپ ان کی ویڈیوز پرانی نکالے بات کی وہ آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور فیوچر کے اندر جن کی تباہی ہونے جا رہی ہے ترکی کے حوالے سے آپ سوچ لیں جو شخص انیت سو بنوے میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ایک بلوک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان ہوگا ایران ہوگا ریشیا ہوگا اس میں چائنہ ہوگا اس میں ترکی ہوگا اور افغان طالبان ہوگے آپ نے کبھی سوچا تھا یہ بلوک بنے گا اب آپ دیکھ لیں کیا ہے امریکہ کا خطرہ بڑھ گیا اور پھر یہاں سے سی پیک کی ایکسٹنشن نکال لی ہے یہاں سے اصل میں وہ معاملہ شروع ہوا جہاں پر چائنہ کودا اور اس کو لگا کہ اب امریکہ کو یہاں سے نکالنا پھر پاکستان کی مدد ریشیا کی سارا کچھ تو یہ آل لیڈی وہ بتا چکے تھے دوسرا جو ان کا مین سورس تھا وہ یہ تھا خورخصان والی حدیث اصل میں انہوں نے پورا اس خطے کا متعلق کیا ہوا تھا ان کو اندازہ تھا حدیث جو خاص طور پر جس کو یہ ضعیف حدیث ہم کہتے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں بہت سارے جو آپ کو علماء نظر آتے ہیں اصل میں علماء سو ہیں یہ اچھے علماء کی وجہ سے آپ کو دنیا کا نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ جو علماء سو ہیں وہ ہر وہ چیز مثال کے طور پر آپ ان کو کہیں اللہ کی راہ میں لڑنا وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے وہ بھانے تراشیں گے اسی طرح بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی غزوہ ہند کی حدیث ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح وہ خورا سا کی حدیث کو بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور بہت سارے معاملات ڈاکٹر اسرار احمد نے جب ریسرچ چی تو ان کو پتا چلا کہ پاکستان ایران اور افغانستان والا جو حصہ ہے یہاں سے ایک لشکر نے اٹھنا ہے اور اس کو شکست کبھی نہیں ہو سکتی آپ تاریخ اٹھالے کبھی افغانوں کو شکست نہیں ہوتی اور اوپر سے جب وہ اسلام کا نظام آج سے صورت حالہ وہ نظام قائم کرنے جا رہے ہیں یہاں سے اصل میں وہ حدیث بتاتی ہے کہ انہوں نے یہاں سے لینی ہے وکٹری ان کے وکٹری کے بعد اب وہ لیول ہے کہ اسلام نے پھیلنا ہے پوری دنیا میں جب وہ کہتے تھے کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان میں حالات خراب تھے امریکہ آ کر بیٹھتا تھا لوگ مایوس سے لیکن آج ہو رہا ہے اب یہاں سے جو اگلا سٹیپ ہے جو احادیث بتاتی ہے لگانے ہیں اب اصل میں یہ جو لاسٹ مومنٹ ہے یہ خالی ڈائریکٹلی یہاں سے ہو کر نہیں جانا پھر امام مہدی نے آنا ہے وہ تمام ان کا جو لشکر شام میں ملے گا یہ فورسز یہاں سے جانے ہیں ابھی آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے جو انالیسز وہ کرتے تھے یہاں سے پہلے افغان طالبان کیوں نے کہا وکٹری ہوگی پھر اس کے بعد چونکہ افغانستان میں اسلام کا نظام قائم ہونا ہے تو پاکستان میں ڈیمانڈ سب سے بہلے شروع ہوگی یہی تو طاقتوں کو خطرہ تھا کہ یہی اسلامی کنٹری ہے اور اوپر سے ایٹمی طاقت ہے یہ اگر اسلام کا نظام لے آئیں گے تو پھر تو سب گیا اور یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں کچھ بھی ہوتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کا اثر آنا ہے پاکستان میں یہاں سے پاکستان تک ہی ہو گئے ہمارے یہاں پر نظام گرے گا اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے کشمیر آزاد کروانے جس میں پاکستان چائنہ اور یہ وہ پھر گزوہ ہندوالا ہے یہاں سے جب ہم ہندوستان کو فتح کریں گے تو اس کے بعد یورپ تک اسلام پھیل چکا اور عرب اس وقت تک تباہ ہو چکے ہوں گے پھر یہاں سے جانا ہے اسرائیل اور اسرائیل نے اس کو روکنا ہے اور روکنے کے لیے اس نے بڑے ممالک کو آگے کرنا ہے ہو سکتا ہے اس میں چالیس پچاس ساٹھ ستر سال لگ جائیں لڑائی ہونی ہے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ امام مہدی کا جو نزول ہونے تو یہ تمام چیزیں تہہیں یہ وہ ان کا سورس تھا مین حدیث کا جس کی ویسے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر وکٹری ہونی ہے اور حمید گل کا ایک تو اسلامی پوائنٹ اور بھی اسے بھی دوسرا ان کا انالیسز اور ان کو جو انٹرنلی معلومات امریکہ اور ایون کے بہت سارے ان کے ریسورسی سے ملتی تھی کہ امریکہ شکست کھا رہا ہے یہ میڈیا کے زیرے چھپا کر بیٹھے جس دن یہ ببل پھٹا یہ برباد ہوتے تو یہ وہ صورتحال ہے اور باقی قدرت نے جو اشارے دیئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں